لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا یہ کون زیوکار ہے بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا سلام یا حسین اس وقت نازل ہم موجود ہیں فقیر خانہ حویلی اور میوزیم میں ایزیا کا سب سے پرانا میوزیم اور ایک ایسی جگہ جس کی ایک ایک چیز تاریخ کے بارے میں بارے خاص طور پر آجویں محرم الحرام کی حوالے سے جب ہم محرم میں اور لہور میں اس کی تاریخ جلوس جس طرح سے زیارات تازیے برامت کیے جاتے ہیں نکالے جاتے ہیں کیا تاریخ ہے اس کی پہلی کیسے منایا جاتا تھا اب کیا روایات ہیں لہوری اس کو کیسے فالو کرتے ہیں اگر سب سے بڑا جلوس لہور میں نکالا جاتا ہے تو کیسے اس کو ترتیب دیا جاتا ہے کیا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس پر آج ہم بات کریں گے اور تاریخ میں استادوں کے استاد تو انہیں کہا جاتا ہی ہے لیکن جسے کہتے ہیں کہ تاریخ کو جی رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت پکیر سید سیف الدین صاحب موجود ہیں آج کوشش کریں گے کہ ان سے کچھ سوال ایسے پوچھ کر تاریخ کے بارے میں بات کریں اور آپ کو بھی کچھ نیا سننے کو ملیں اور ہم بھی کچھ سکیں انہیں خوش آمدید گائیں گے السلام السلام سر کیسے ہیں نیدبانی آپ سننے بہت شکریہ آپ کی ہمیں یہاں بلانے کے لیے اور تھوڑا سا وقت دینے کے لیے کیونکہ سیکھتا رہتا ہے انسان اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز ہر ایونٹ میں کچھ نہ کچھ سیکھ لینی چاہیے اپنی تاریخ سے سیکھ لینا چاہیے آٹھویں محرم کے حوالے سے آج ہم آغاز کرتے ہیں پرگرام کا کہ کل انہی گلیوں سے یہاں باہر سے ایک بڑا جلوس ببرامت دیا جاتا ہے اور گزرتا ہے تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں محرم پہلے کیسے منایا جاتا تھا کیا تاریخ تھی لاہور میں ہی سی ویل میں آپ کو بتاتا چلوں اور آپ کی وصاست سے آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہمارا خاندان سید خاندان تھا جو لاہور میں آباد ہوا ستارہ سو تیس میں پرابلی دس اے دی آڑڈسٹ سید فیملی تو میرے خاندان میں اللہ کی یہ ایسی میربانی تھی کہ ہم عبد خاندان کی تاریخ کو محفوظ کرنے کا ایک سلسلہ چلتا تھا تو جب سے یہ محرم آتے ہیں اور میرے بزرگوں کی ہاتھ لکھتے پڑی ان کی یاداشتیں موجود ہیں وہ محرم کا احوال بڑے خوبصورت طریقے سے بتاتے ہیں ہمارے اپنے اس خاندان کے تین امام باڑے ہیں جس میں سے ایک خواتین کا موڑا ہے جو بھاتی دروازہ کے بازار حکیمہ میں کوچہ فقیر خانہ میں فقیر صدی اللہ علیہ وسلم پھر ایک اور امام باڑا ہے سید جمال الدین صاحب کا یہ فقیر عزیز الدین صاحب کے بیٹے تھے تو ایک امام باڑا ہماری خوبوں کے نام کا ہے سیدہ مبارک بیگم جو بڑا مشہور امام باڑا ہے بڑا اسٹاریکل امام باڑا تھیں گے اب ان امام باڑوں کی کچھ اپنی تاریخ ہے ہمارے محرم منانے کی اپنی تاریخ ہے وہ کیسے تھی کیا تھا تو یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ کا سوال ہے کہ پرانے زمانے میں محرم ہم کیسے بناتے تھے آج اس میں کیا کیا چیجز آئی اور آج ہم لوگ کیسے بناتے ہیں تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ سکھ حید میں مہاراجہ رجید سنگھ کے دور میں اگر ہم چلے جائیں تو ایک واقعہ نظر آتا ہے اور وہ لکھا پڑا واقعہ ایک دفعہ انگریزوں کا پورا بفت آیا اور امرسر میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے تو انگریزوں کے وقت میں یو پی سی پی کے مسلمان اور اہلے تشیعوں سپائی بھی تھے تو جب وہ جب وہ امرسر میں ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں پہ محرم آگئے تو انہوں نے اعتماع میں ازاداری کیا تو وہاں پہ کچھ سکھ آپس پہ تو ان کی ان مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہوگی جو یو پی سی پی کے تھے اور انگریز فوج کے سپائی تھے یہ غالباً آپ سمجھو کہ ہیہ سنی یہ پہلا جھگڑا ہو گیا تو وہ جو سکھ سپائی تھے مسلمان سپائی تھے انہوں نے ان سکھوں کے پر فوراً اپنی بندوقیں تانی ایک دم اپنی سوزیشنز میں آگئے اور تھوڑا سا خون قرابا ہوا پھر بات رفا دفا ہوگی تو مہراجہ رجید سنگھ کو جب یہ پتا چلا تو مہراجہ رجید سنگھ نے اپنے وزیر فقیر عزیز الدین سے پوچھا کہ آپ محرم کیسے بناتے ہیں لیکن ہم ایسے ہی بناتے ہیں اس طرح سارے مسلمان محرم بناتے ہیں تو یہ ایک تاریخی واقعہ آپ کو بتایا ہمارے زمانے میں بگرگوں نے بھی لکھا ہے اور پرانی کتب میں بھی موجود ہے کہ ہمارے سیدوں کے خاندان کی بی بیاں امام باڑوں سے باہر نہیں جاتے ہیں اور ان کا گھر سے ٹریول کر کے امام باڑے تک پہنچنا بھی ایک برنلہ ہوتا تھا ان کے جو ان کے جو سعید زادیاں تھی وہ پہلے ایک مرکزی گھر میں کٹھے ہو جاتے تھے اور سب سے قدیم امام باڑوں میں ایک گامے شاہ کے والد ساتھا امام باڑا تھا جس کا اتمام وہ خود کرتے تھے ان دنوں شاید گامے شاہ بہت ہی بچے ہوں گے تو ان کے امام باڑا میں ہماری خواتین ضرور جاتی تھے یہ ایک بڑی پرانی روایت ہے اور وہ بوچھی دروازہ میں تھا تو جب خواتین کا جلوز جاتا تھا یا خواتین کا جب سارے کٹھے ہو کے جاتے تھے تو نوکروں کا حکم تھا کہ وہ چادروں کا پردہ بنا کے ان کی دونوں طرف وہ چلتے تھے ان سعید زادیوں پر نظر بھی نہ پڑے تو امام باڑوں کے اندر ہی تمام محرم بنائی جاتے تھے محرم کی دست مجالس ہوتا ہے زاکرین کا پڑھنا بلکہ ہم نے تو اس کے بڑے واقعات لکھے بھی ہیں ہمارے کوئی کچھ کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں پھر تو سعیدہ مبارک بیگم کا امام باڑا ہے جو بھاتی دروازہ کے اندر بزار حکیمہ میں موجود ہے وہاں پر بھی ناظر اسے ہیں ناظم جب کلام پڑھتے تھے تو اس زمانے میں صرفت سوشتی کیا ہے کہ ساؤنڈز کا اور سپیکرز بڑے بیک ہوتے تھے اور کہا یہ جاتا تھا کہ جب وہ امام باڑا بہت بڑا امام باڑا ہے اس کے باہر گلی بھرتی تھی اور پھر یہ بزار بھرتا تھا اور بزار میں دور دور تک ساؤنڈ لگاتے تھے کہ ان کی آواز ان تک پہنچ جائے تو ان کو سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے پھر بیر لیس بیر اور دبیر کا کلام پڑھنا پھر مسائب سننا پھر ایک عمال اچھا یہ جو دس دن ہوتے تھے مجالس کے اندر صرف تاریفِ علی بیت اور عوام کی محبت انسان سے محبت کا پیغام اوپر اس میں کسی قسم کا کوئی شر نہیں کوئی کچھ نہیں تو یہ تو ایک ایسی رحمتوں کی یہ مجالس ہوتی تھی کہ ہر بندہ اس ان مجالس کو سنتا تھا اب جب انگریز دور آیا تو اس میں ہمارے ہم بڑے بڑے لاہور کے رئیز اروسہ پیدا ہوئے اور ایسے سی فلانتھرپس تھے ہندو سکھ مسلمان عیسائی اور یہ لوگ سردار شرجن صرف ہیں جن کی پروپٹی آپ سمجھ لیجئے یہ واپڑا ہاؤس بھی تھا تو دیویس ووڈ بھی تھا اور ایجیٹین ووڈ بھی تھا اور ساری ان کی پروپٹی یہ بہت لاہور کے امیت تھے اور بہت بڑے فلانتھرپس تھے مگر محرم کا جب تہوار آتا تھا یہ دس دن محرم کے آتا تھا اور خاص طور پر دسویں والے دن لاہور شہر کا کوئی ایسا باشندہ نہیں ہوگا جن کے گھر میں نیازیں نہ پکتی ہیں اور سبیلیں نہ لگتی ہیں جبکہ سید بابر علی صاحب ایک دن وہ قصہ سنا رہے تھے اور انہوں نے بقاعدہ اس قصے کو کیا کہ یہ سردار صاحب جو ان کے کلاس فیلو بھی تھے ان کے بیٹے وہ دس محرم پر چپن نہیں پیتے تھے لنگے پانچھ ہوتے تھے اور سبیل پر کھڑے ہوکے خود نیاز بانتے تھے خود لوگوں کو پانی پھیلا دے یہ تھی عقیدت اہلِ بیعت سے عقیدت یہ لاہور کا ایسا خوبصورت وست تھا لاہور کی ایسی خوبصورت ایک بات تھی جس پہ شیعہ سننی کا کوئی تفرقہ ہی نہیں تھا حسین تو سب کے تھے اور اس دن کی مساست سے ہم نے تاریخ میں صرف دو چار مرتبہ فوٹ پڑھوانے سے لیائیوں کو دیکھا مگر تاریخ یہ چیز کی بھی بے شمار گواہ ہے کہ شیعہ سننی دیکھیں آج جساں زلجنہ کا ایک سسٹا چلا ہے ایک زمانے میں زلجنہ کی شبیہ جو بنتی تھی نہیں ہوتی اچھا تو کیا تھا پھر کیا ہوتا تھا پھر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے تو سارا سال بھائی ہمارے کاریگر محنت کرتے تھے پیسہ جوڑتے تھے چندے مانگتے تھے اور نہایتی خوبصورت تازیہ بناتے تھے اچھا زلجنہ کے بھی تازیہ بنتے تھے زلجنہ نہیں زلجنہ تو ایک گھوڑے کا نام ہے لیکن ان کی جگہ اس کی جگہ تازیہ ہوتے تھے لاہور میں جا بجا ہمارے جا بجا تازیہ تھے اور آپ کی یہ حیرت اس میں گم ہو گی کہ اس میں سنیوں کے تازیہ بھی تھے تو وہ جو تازیہ بنتے تھے تو فائنل جو تازیہ بنتا تھے وہ دس محرم کو یہ سارے تازیہ نگلتے تھے اور دس محرم کو تقریباً دس تازیہ کم از کم تک ہوتے تھے تو ان کا وہی روپ ہے جو زلجنہ کا روپ ہے تو اس روپ سے وہ تازیہ لے کے آتے تھے تو بھاٹی دروازہ سے گزرتے ہوئے اس بازاروں سے گزرتے ہوئے یہ تازیہ دراوی کے کنارہ شمشان گھاٹ تھی تو شمشان گھاٹ کے قریب ایک اور جگہ تھی جو مسلمانوں کی تھی تو دراوی کے کنارے وہ تازیہ دخونا دیتے تھے اور پھر کلوں کے بات جا کہتے ہیں کہ پھر وہ تازیہ دوبارہ کھوتے تھے اور جو ٹوٹ فوٹ جاتے تھے پھر اگلے سال کی وہ تیاری کرتے تھے اچھا سر ابھی جیسے آپ تازیہ کی پوری ایک ہسٹری اور آپ نے بتایا کہ کس طرح سے یہ ہوتا لیکن پھر اس کے بعد ایسا کیا ہوا یا کب جب زلجنہ کی شبی نکلنا شروع ہی اور تازیہ کہیں پیچھے رہ گئے اگلیزوں نے اگلیزوں نے اگلیزوں نے اگلیزوں کو مار کے بھگا دیا ان کی فیملیز وہاں پہ رہ لیا یہ قبیلہ تھا ہمارا بڑا قدیم قبیلہ ہے قزل باش یہ قزل باش جو تھے ان کو پتا لگا کہ انگلیزوں کی فیملیز یہاں پہ رہ گئی ہیں تو انہوں نے ان فیملی کو ریسکیو کر کے اس طرف لے کے آئے جب یہ لاہور پہنچے ہیں اور ان کی فیملیوں کو انہوں نے ملوایا ہے تو دیواریوں کے شکر الحمدللہ من کے بیوی بچہ سے تو وہ جو قزل باش تھے پھر انگلیزوں نے ان کو نوازا اس نے کوئی شک نہیں ان کی بہت بڑی قربانی تھی تو وہ واپس جان نہیں سکتے پھر انگلیزوں نے ان کو گھوڑی پال مربع دیئے کہتا گھوڑے بگاؤ اور جہاں پہ تو ماشاءاللہ یہ لاہور کی ایک سب سے قدیم خاندانوں میں یہ خاندان تھے کیونکہ یہ اہلے تشیو تھے تو ان کو پھر اندرون شہر میں جو جگہ ملی یہ لاہور کا ایک سٹیٹ گیس تھاؤنس تھا جس کو کہہ دے مبارک حویلی بہت بڑی مبارک حویلی تھی کیونکہ میدان میں پھر انہوں نے مصار حویلی بن رائی اور پھر بے شمار مکانات ان کی علاقہ نواب صاحب اور بے شمار ان کی جہدادیں زمینیں اور سب کچھ تو جب قزل باش آئے تو انہوں نے اہلے تشیو کو پورا پیٹنائز کیا تو پھر وہ جو علاقہ تھا جہاں سے راوی گزرتا تھا جو شمشان گھار کے قریب تھا وہ سارا علاقہ انگریزوں نے ان کو دے دیا قزل باش فیملی کو قزل باش فیملی نے وہاں پہ بہت بڑا امام باڑا بنائیا اور اس امام باڑے کا متولی گامشاہ کو لگایا اچھا تو یہ گامشاہ کی ہسٹری ہے وہاں پہ بہت بڑی انگریز ہندو اس شمشان گھاٹ کو چھوڑ گئے ہوئے تھے کیونکہ وہاں پہ ایک بہت بہت بزرگ کی قبر تھی اور کہتے ہیں جب ہم وہ مردہ داغنے جب لے کے جاتے تھے جو ان کی مزار کے پاس سے گزرتے تھے تو اس مردہ کو آگ نہیں لکھی تو وہ خوف کھاتے تھے کہ ہمیں شمشان گھاٹ میں نہیں ہوتا رہے ہیں وہ دوسری طرف جاتے ہیں تو یہ بینڈڈ پڑی ہوئی تھی یہ سارا جو علاقہ تھا یہ علاقہ قضرباش فیملی کو ملا اور انہوں نے اس کو وقف کر کے گامشا کو اس کا متولی بنا دیا اور آج تک یہ قضرباش فیملی کے پاس ہے گامشا اور اونی کی فیملی اور پھر یہ پورا اندرون لاہور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جلوس پر آمد ہوتا ہے تو پھر اسی سے ریلیٹڈ ہے اور اسی سال سے آگے آج تک تاریخ جو ہے وہاں جلوس پر آمد ہوتے ہیں اور لوگ اہل تشریف بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں اور نہ صرف اہل تشریف شرکت کرتے ہیں ازاداری کرتے ہیں سب کچھ مجالس چل رہی ہیں وہیں پر ہمارے جو سنی ہیں وہ سبیلے لگائے ہوتی ہیں سنی گھروں کے سامنے سے جب گزر کر جاتے ہیں تو وہ ان کو اکومیڈیٹ کرتے ہیں تمام رضاکار جو ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں سیکیورٹی کیز جلوس کے اردگیر وہ تمام سنی بھائی ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جیسے آپ نے کہا کہ تاریخ میں کچھ واقعات تو موجود ہیں لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو یہ ہم آہنگی جو ہے وہ لاہور میں اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے کہ سنی اور شیعہ بھائی جیسے ساتھ ساتھ ان جلوسوں میں ان مجالس میں خاص طور پر محرم کے احترام میں نظر آتے ہیں تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے ناظرم ہم ایک چھوٹی سے بریک کی طرف زاریں تو بارہ ہاتھ ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا سلام یاد حسین ویلکم بیک ایک بر پر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے تاریخ کا ایک سبق میں اور آپ سیتھے بیٹھے ہیں اور فرقی سید سیف الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فرقی صاحب آپ کی گفتگو سن کر چیزیں بڑی حیران کن بھی ہیں اچھا بھی لگ رہا ہے سن کر تاریخ پڑھتے رہنا چاہیے سمجھتے رہنا چاہیے ابھی جب ہم بات کر رہے تھے آپ نے مجھے کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات سنائے بہت سے سوال زین میں آ رہے تھے لیکن ایک سوال جو میں آپ سے ٹیفینیٹلی پوچھنا چاہوں گی وہ ہے علم کی تاریخ کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا سٹوڈیز ہیں کیا واقعات ہیں دیکھیں سیما علم کی تاریخ اسلام معنی سے بھی پہلے کیا اگر آپ علم کی بات کرتے ہیں تو علم کی تاریخ ہے کتیم جنگیں بڑی بڑی جنگ اب دیکھیں علم لے کے چلنا نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی زندگیوں کی حالات اور صیرت اور سب کچھ پڑتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایک علم کا ذکر ملتا ہے اور جو علم فتح خیبر پہ حضرت علیہ علیہ السلام کو دیا جاتا ہے اور پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ آج میں علم اس کو دوں گا جو جس سے اللہ جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست جانتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست ہے وہ علم انعائیت ہوا یہ بہت بڑی دنیا کی سب سے بڑی فضیلتوں میں سے یہ فضیلت ہے نبی پاک کا حضرت علیہ السلام کو علم پترا علم کی تاریخ ایسی ہے کہ اب آپ دیکھئے گا ذرا غور فرمائیے گا کہ کبھی آپ درباروں پہ کبھی جائیے تو کچھ درباروں پہ علم لگے ہوتے ہیں اور اکثر درباروں پہ علم نہیں ہوتے ہیں آپ سمجھئے کہ جس دربار پہ علم ہوتا ہے وہاں سے مسافروں کی حاجت روائی ہوتا ہے کہ آپ اس دربار پہ ٹھہر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو لنگر مل سکتا ہے آپ کی ہیلکھ ہو سکتی ہے تو وہاں پہ علم لگانا ضروری ہوتا ہے یہ بڑی چھوٹی سمبل ہے علم جب گھروں پہ لگتے تھے اس کا مقصد یہ میں اسلام آنے سے پہلے کی بات بکھا رہا ہے علم جب گھروں پہ لگتے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ دور سے جب کچھ مصافر آئے گا وہ علم والا گھر ڈھوڑتے تھے کہ وہاں پہ میمان کھانا ہے ہمیں روٹی بل جائے گی پانی بل جائے گا ہمیں سونے کی جگہ بل جائے گی تو یہ علم تو وہاں پہ پرانے گھروں کی نشانیوں کے طور پر ہے میں اس خاتون کا نام نہیں لینا چاہتا اس کے گھر پہ بھی علم اس کا نام ہندہ ہے اس کی بھی نشانی تھی تو کہنے کا مقصد ہے کہ علم تو ہماری اسلام سے پہلے سے اس کی تاریخ چلتی آ رہی ہے مگر اہل تشریع کے اندر علم کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے اور وہ حضرت غازی عباس علمدار کے علم کی شبیق سمجھتے ہیں تصور کرتے ہیں اور اس کے ایک پنچہ لگا ہوتا ہے ہمارے بہت ساتھ دوستوں کو اور اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس پنجے کا صحیح مقصد ہے سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی پانچ تر پاک کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں چلے کہ جی اس پہ نشان حضرت علیہ السلام پہ پنجے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ حضرت علیہ السلام کا نشان ہے بیسکلی اچھا اور یہ جنگ جمل جب ہوئی جنگ سبین جب ہوئی جنگ نیروان جب ہوئی تو جب مسلمان گھنسان کی جنگ لڑے ہوتے تو قتل عام بہت بہت زیادہ آپس میں جب لڑے ہوتے حضرت علیہ السلام کا نشان کرتے ہیں اور اس جنگ کو روکتے ہیں اس قتل و غارت کو روکتے ہیں حضرت علیہ السلام کا نشان کو دیکھتے ہیں اگر وہ ایسے نشان نہ کرتے ہیں سٹاپ کا سائن نہ بناتے ہیں تو کوئی بھی نہ بچے ہیں تو یہ جو نشان ہے پنجھے کا یہ بسکلی بسکلی سٹاپ سائن ہے برائی کو روکنا ظلم کو روکنا تباہی کو روکنا کھڑے ہو جانا یہ بسکلی سٹاپ سائن اس کے ساتھ آپ جو برسی اس کو جوتے رہیں گے کہ یہ نشان ہے بابرکت ہے یہ ہے وہ ہے وہ اپنی جگہ بسکلی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مولا علی نے ایسے سٹاپ کیا تھا لوگوں کو جنگ کے دوران جب ایسے کرتے تھے تو جنگ رک جاتی تھی تلوارے میانوں میں چلی جاتی تھی so this is that sign which has been placed on علم اور خیر اب ریگی بات غازی باس علمدار وہ علم اور ان کا شان کا علم جو آپ نے قربلا میں مام حسین علیہ السلام نے آپ کو پڑھا آپ کو دیا اس کی ایک اپنی شان ہے اس کے اپنی ماند ہے مگر وہ جو علم ہے جو اصل علم تھا ان کا اس پہ کیا لکھاوا تھا کونسی آیات دکھی ہوئی تھی اس پہ ایک تعویز بناوا تھا اس تعویز میں کیا تھا انشاءاللہ آپ کو نومی محرم کو ہم بتائیں گے تو اس پہ کیا اچھا نومی محرم کے حوالے سے بھی ناظرین ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ ایسے کچھ زیارات کھولی جائیں گی آپ کی ایک امام بارہ میں دربار حسینی میں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائے گا کہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں آنا چاہتے ہیں جی ضرور دیکھیں یہ جو دربار حسینی ہے ہمارا یہ تو ہمارے پاس دھائی کونے تین سر سال سے یہ تبرکات مبارک ہیں ان کو کہتے ہیں تبرکات تہموریہ اچھا امیر تہمور نے جب دمشق فتا کیا تھا باہیزید یلدرم کو نو سر کو چھجری نہیں ہے یہ تبرکات باہیزید یلدرم کے دمشق کے لوگوں کے پاس رہتے ہیں اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے جب حضرت سلمان فارسی آپ کے بال ترشواتے تھے تو حضرت سلمان فارسی اپنی جھولی جب ان کے بال کارتے تھے تو سارے بال اپنی جھولی میں گراتے تھے کوئی بال زمین پر نہ گر پائے پھر نبی پاک کیا کرتے تھے کہ اپنے بال اپنے مبارک صحابہ اقلام میں خیر و برکت کے لیے باندھ دیتے تھے دیکھیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے پھر بے شمار سیرت میں بھی لکھا بے شمار حدیثیں بھی موجود ہیں کہ حضرت محمونہ حضرت حفظہ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی کا جبا تھا تو نبی کے اس سال کے بعد ہمارے پاس لوگ آتے تھے خیر و برکت کا پانی لینے تو وہاپو جبا پانی میں بھگو کے نشور دیتے تھے اور وہ پانی ان کو پلا دیتے تھے اللہ پاک ان کو خیر و برکت کے شفاہ دیتا تھا تو یہ تبرکات کا ایک سلسلہ تھا جب چنگیں ہرا ہوئی اور یزید کی فوجوں نے مدینہ تھا میں سے تو بولا بھی نہیں چاہتا ہے جب مدینہ کے اوپر اس نے اتنا بڑا ظلم کیا تو غلامانی اہلِ بیت جو تھے جو آج کے رسول تھے وہ ساری اتنے دل برداشتہ ہوئے تھے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کے چلے گئے اور مختلف علاقوں میں جا کے اب آتے ہو گئے اور اپنے ساتھ کچھ نہ لے گئے سوائے نبی کے تبرکات کے اور یہ جس شہر میں بھی جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو دبی حجرت کر کے آئے تھے اور ہم نے ان کو پناہ دی تھے آج ہمیں جرت کر کے ہیں دیکھیں کونوں میں تو پورے کے پورے قصبے شہر اوٹ آتے تھے ان کی عزت اور تقریم کے لیے ان کو مکانات بھی دیتے تھے اور ان کے پاس یہ تبرکات میں کچھ رہتے تھے یہی تبرکات ان کی نسلوں میں چلیں گے حتیٰ یہ کہ جب باز یزید گلدرم کا دور آیا تو اس کو پتا تھا یہ تبرکات ہمارے اہلِ بیت کے غلاموں کے پاس موجود ہیں تو اسے کٹھے کیے تھے کچھ تبرکات اور امیر تیمور سے جب شکست کھائی تو امیر تیمور نے جب خراج مانگا تو کہتا میں تمہیں ایک ایسا خراج دیتا ہوں جو پیسوں سے تم نہیں خرید سکتے تو وہ اسے کٹھے کیا دوگے تو انہوں نے دو حصوں میں تبرکات لوگوں سے کٹھے کر کے خراج دیا اور اپنی جان بکھے دیا یہ وہ تبرکات ہیں جو تیموری تبرکات کے لیے آتے ہیں اور ان تبرکات کی اصناد موجود ہیں یعنی کہ سیٹیفیکیشن آثینٹیک ہے آثینٹیک ہے اصناد سنتوں کے ساتھ ہیں ایک حصہ پاشاں مسجد کے تبرکات ہیں اور دوسرا حصہ فقیر خانے کے پاس ہیں ہمارے پاس 47 کے قریب یہ تبرکات ہیں اور یہ 47 جاتاں تبرکات ہیں ان میں تیرے چیزیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس میں آپ کا مو مبارک بھی ہے جس میں آپ کا جبہ بھی ہے جس میں آپ کی مسواک ہے مسواک کو اور سے دیکھیں تو آپ کے دانتوں کے نشان اس کا نظر آتے ہیں جس میں آپ کی نالائن پاک ہے اس کا دوسرا حصہ بادشو مسجد میں رکھا تھا وہاں سے چوری ہو گیا ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ایک ہاتھ کا نشان ہے ان کے قدم کا نشان ہے یہ کچھ مل بلا کے تیرہ زیارتیں تو نبی پاک کی ہیں باقی یہ الہ بیعت کی ہیں اب الہ بیعت کی جو زیارات ہیں ان میں سے جو سب سے امپورٹن کو زیارات ہیں جو اس کو میں بتاتے ہوئی میرے اندر رکعت آتی ہے تو میرے اندر کیا کیفیت آتی ہے کہ جس نے حضرت علی علیہ السلام کا مہم مبارک ہے دنیا میں کوئی کلیم نہیں کرتا اس میں حضرت علی علیہ السلام کا جبہ ہے جس پر آپ کے بلٹ سٹینز لگے ہوئے ہیں یہ وہ جبہ ہے جو آپ نے وقت شہادت پہ پہنا حضرت علی علیہ السلام کی کیمل وپ ہے آپ کے ہاتھ کا نشان ہے شبحان اللہ آپ کے اس طرح کی چیزیں ہیں پھر حضرت فاطمہ السلام علیہ علیہ کی اوڑنی ہیں جانماز حضرت فاطمہ کی مہاں پر ہے اوڑنی ہمارے پاس ہے ان کا رمال ہمارے پاس ہے ان کے ہاتھ کی کشیدہ کرتا ہے شبحان اللہ حضرت علیہ حسن علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ عنہ حضرت عظم اللہ ان کے ہاتھ لکھے ہوئے قرآنی آیت یں بک فاطے آئین سبحان اللہ اور یہ ساری زیارات کل نوی مہارم کو حسینی دربار پر وہ کھولی جائیں گی اور جا کے کہتے ہیں تاکہ خیر و برکت کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں جس کی یقین جانگی ہے کہ ہم سب کو ہی بہت ذات ہے اور آپ نے شروع میں ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی اور میرا ہمیشہ سے صرف وہ ایک لائن ہے جس کے سینٹر میں یہ ساری چیزیں کھونٹی ہیں کہ حسین ہم سب کے ہیں ہم سب کے جب حسین ہیں تو ان کے فضائل ان کی براکات سے ہم اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جتنا کہ باقی دنیا کہتی ہے تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں محرم کے احترام میں دعائیں کریں اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے اپنے اردگرد کے لوگوں کے لیے ایک چھوڑی سی درے کے درد میں جانے واپس آئیں گے گفتل کا سلسلہ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا تمام جسم ناز نہیں چھیدہ ہوا کٹا ہوا یہ کون زیوکار ہے بلا کا شہ سوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا محرم الحرام کے حوارے سے ہم بات کر رہے ہیں اور جہاں ہم نے تاریخ کے پسے مندر میں بات کی وہیں لاہور میں نکلنے والے جلوس لاہور کی روایات اور تاریخ کے اوپر کی دارتی اور جیسے میں نے کہا کہ ہم نہ صرف سیکھ رہی ہیں بہت کچھ نیا سننے کو مل بھی رہا ہے اور یقین جانے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بہت فائدہ دیتا ہے بہت سے چیزیں آپ دیکھ کر شاید پسے پردہ چلی جاتی ہیں لیکن جب ان کی تاریخ اور اہمیت آپ کو پتا ہوتی ہے تو اس کی پوری دیکھنے کی ایک جو احساسات ہیں وہی تبدیل ہو جاتے ہیں فقیت سید سیف الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے فقیت صاحب ابھی جیسے میں آپ کی پوری کانورسیشن سن رہی تھی ایک سوال بار بار میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم یہ ایک تاریخ کا سوال کہہ لیجئے ایک سٹوڈنٹ کہہ لیجئے کہ آپ ایک لفظ یوز کر رہے ہیں امام بارہ جو ہم سنتے ہیں یہاں پر بڑا عام ہے لیکن موشلی ہم دیکھتے ہیں امام بارگاہ کا لفظ یوز ہوتا ہے وہ اب بریک میں آپ سے بات بھی ہو رہی تھی تو میں نے آپ سے سوچا کہ ہم لوگوں کے لیے یہ آنئر بھی بات کریں گے اصل لفظ کیا ہے دیکھیں سیمل اصل لفظ ہے امام بارہ علمی عدوی اردو کے حوالے سے یہ لفظ امام بارہ ہے یہ پروپر اردو کا لفظ ہے امام بارہ امام کا اہاتہ جس کو سنسکت میں آورون کہتے ہیں تو امام بارہ امام وہ جگہ جو امام کی ہے بارگاہ الہی ایک ہی ہے ایک ہی ہے امام بارگاہ لفظ علمی عدوی سطح پر غلط یہ ہمیں نئی استعمال کرنا چاہیے امام بارہ امام بارہ آج اب چلے جائیے رکھتو چلے جائیے دہری کیے چلے جائیے جتنا قدیم اور پرانا امام بارہ ہی لکھیں گے امام بارگاہ نہیں لکھیں گے یہ ایک معذر چاہتا ہوں یہ کم الوی کے فیصلے ہیں اور یہ غلط ہے لیکن بہت سو جگہوں پر بورٹس پر سائن بورٹس پر بس اپنی عقیدت میں اس کو لکھ دیتے ہیں مگر حقیقت میں یہ انہی عقبی سطح پر یہ بات درست نہیں ہے وہ امام بارہ ہے امام بارہ ہے آپ بھی درست کر لیجئے اور میں بھی کوشش کروں گی کہ آئندہ جو ہے امام بارہ کا لفظ استعمال کریں سر جو کہ ہم جیسے ہم نے پوری ان دس دنوں کی تاریخ پر بھی بات کی مسائب اہلِ بیعت بیان کیا جاتے ہیں اور آپ یقین جانے ہیں کہ آج بھی ہمارے سنی بہن بھائی بھی ان مجالس میں بیچ کر سن رہے ہوتے ہیں وہ تمام جو وہاں پر دین اسلام کی بات کی جا رہے ہیں اسلام کی تربلندی اور حق کی اور بالا دستی کی بات کی جا رہے ہیں یہ بہت کچھ سیکھنے کو بہتا ہے کوئی شکل ہے اب آٹھویں محرم کے بعد کل اب جب جلوس برامت ہوگا نمی محرم کو جو دستی کو اقتتام پذیر ہوگا تو اس کے بعد ایک اور شامِ غریبہ کا جو احتمام کیا جاتا ہے ایک اور تاریخی ایونٹ کہ لیجئے ایک اور تاریخی بیٹھک کہ لیجئے جو لگائی جاتی ہے جس میں بیٹھ کر نہ صرف پہلے بیت کی بات ہوتی ہے بلکہ آپ اپنے آپ یقین جانیے کہ وہ سننے کے بعد آپ اپنی خود احتسابی میں بھی چلے جاتے ہیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے لاہور سینٹر اگر ہم بات کریں ارز اسی ہے کہ میں آپ کے سوال کا ایک جواب ضرور دینا چاہوں گا یہ ہمارے بہت سارے سنی دھرانے بھی سننے اس بات ہیں جس وقت پہلی محرم آتی تھی سنی خاندانوں میں یہ بات آپ یقین کر لیجئے ایسے ہی تھا کہ پورا مہینہ محرم کا اور سفر کا اور پھر ایک اور چیز گلتے ہیں تیرہ تیزیاں بوتے تھے اس کو جو ربی الاول تاک اور بارہ ربی الاول کے بعد ہمارے سنی خاندان کوئی نہ کوئی خوشی کیا کرتے تھے ہم تین مہینے جتنے بھی ہونے سے نیا کپرانی خرید کرتے ہیں کوئی رشتہ نہیں کرتے تھے کبھی سونا نہیں خریدہ کبھی کچھ ایسا کوئی نئی چیز نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ یہ غم کے مہینے تھے ہمارے لیجئے نبی کے خاندان پہ یہ جو غم ٹھوٹا ہم اس کی ظاہر یکچہیتی کے لیے یہ اُن کی عشق میں مبتلاہ کون نہیں ہو سکتا اس میں شیعہ سنی کی بات نہیں امپوسبل ہوتا تھا کہ محرم دس دن کے بعد تو شادی کر لے یا کچھ ایسی بات ہو جائے یا کوئی دھر میں خوشی کر لے یا کم از کم دو ڈھائی نہیں دیں چینم کے بعد اور پھر تیرہ تیزیاں گنتے تھے یا تیرہ دن اور کے بعد بارہ ربیل اول کے بعد پہلی خوشی ہم کیا گیا تھے یہ ہماری یہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیز عام تھا رہی بات آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اس کی شام غریبان نام تو دیکھیں غریبوں کی شام محرم کی یہ دس دن نہیتی عقیدت سے جو منافع تھے مجالِ سننا مسائبِ اہلِ بیعت سننا بس آپ سمجھتی چیئے کہ نبی کے گھرانے کو تقریباً زندہ کر کے سامنے لے آتے ہیں لوگ جب ان کے ساتھ دس دن ان کا یہ دس دن بڑے احتمام کی ہوں گزارنے کے بعد اور دس دن کی شام یہ ایک انکلوجن ہوتا ہے میں نے اپنے بچپن میں بھی اور آج بھی شام غریبان نہ ہی تھی احتمام کے ساتھ دیکھی اور جو رکت اور جو احساس شام غریبان پہ جا کے ہوتا تھا وہ محرم کے دس دنوں میں نہیں اور یہ ایک انکلوجن ہوتا ہے پھر بٹیاں مجھا کے بڑے خوبصورتی سے جب مصائب پڑھا کے اور بڑی خوبصورتی سے جب کنکلوج کرتے ہیں پورے دس محرم کو شام غریبہ پہ یہ بڑی ایک اس کی فیلنگ بتائی نہیں جا سکتی دکھائیں یہ کچھ ایسا جذبہ ہے جو ہم خود انسان اور مسلمان کو خود ایکسپیزز کرنا پڑے گی بلکل بلکل وہ اقیدت وہ احترام نہ لفظوں میں ایکسپلین کیا جا سکتا ہے نہ اس پر بات کی جا سکتے ہیں ہاں درود السلام بھی بھیجا جا سکتا ہے دعا بھی کی جا سکتے ہیں اور خود احتسابی بھی کی جا سکتے ہیں محرم الحرام جہاں پر مذہبی لحاظ سے ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے ہر سال آتا ہے ہم بہت سی سیکھ لیتے ہیں اس سے وہیں پر کہیں نہ کہیں آپ کو بھی جھن جھوڑنے آتا ہے کہ آپ کہاں سٹانڈ کریں کہیں حق کے راستے کو اگنور تو نہیں کرتا ہے حضرت امام مسائل علیہ السلام کی ایک پوری جو تاریخ ان کی زندگی کی موجود ہے کہ وہاں سے ہٹ کر ہم کہیں بھٹک تو نہیں رہے کہیں واپس ہمیں اپنے آپ کو کھینچ کر لانے کی ضرورت تو نہیں ہے اس راستے پر جو آپ کے لیے آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بہترین ہوگا اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ آپ کو بہت شکریہ